اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسے اچار کی ریسپی دینے جا رہی ہوں کہ جو گوش کے ساتھ آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ حاضر ٹیسٹ میں بہت اچھا ہے یہ والا اچار تو یہ آپ میں نے آدھا پاو ادھرک کے دیکھئے اس طرح سے سلائسز کاٹ لیے آپ اور بھی کم لے سکتی ہیں ادھرک ایک ٹکڑا پی لے سکتی ہیں اپنے حساب سے اس طرح سے باریک باریک سلائسز کاٹ لیے اب میں ان کو ایک فل مگ پانی میں بوائل کروں گی اور نمک کے ساتھ میں تو میں یہ سارے سلائسز پانی میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نمک ڈال رہی ہوں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لیا اور یہ ایک ٹی سپون میں نے حلدی کا لیا ان سب چیزوں کو ہم نے ٹو مینٹس کے لیے بوائل کرنا ہے یہ دیکھئے ٹو مینٹس کے لیے ان ساری چیزوں کو بوائل کرنا ہے جب یہ اچھی طریقے سے ٹو مینٹس کے لیے اُبال آ جائے گا تو دو مینٹس کو پکا کر اور پھر اس کو چھان لینا یہ دیکھئے ویورز یہ ادرک کو پانی میں اُبالتے ہوئے ٹو مینٹس ہو گئے ہم میں اس کو چھان لگی یہ دیکھئے میں نے اس کو چھان لیا ہے اور میں اس کو سوش کرنے کے لیے تھوڑی سی دیل کے لیے اس طرح سے رکھ دوں گی تاکہ اس کا سارا پانی نکل چاہے یہ دیکھئے ویورز ادرک جب تک اچھی طرح سے خوشک ہوتی ہے اس کا پانی ٹوین ہوتا ہے میں سرکے کا ایک سوز بناؤں گی یہ دیکھئے میں نے وان کپ سرکا لیا ٹو ٹیبل سپون شگر لیا آپ وان ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں شگر اور وان ٹی سپون میں نے رمک کر دیا اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے اتنا پکانا ہے اس کو کہ اس کی چینی جو ہے وہ اچھی سے دیزول دو جب پانے میں پھول جائے اس کو اچھے سے ہم بنا پکا لیں گے اور چولا بند کر دیں گے اور جب یہ لیکویٹ پورا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے ادرک میں مکس کرنا ہوں یہ دیکھیں سیرپ اچھے سے پک رہا ہے یہ چینچینی بھی کھل رہی ہے کھل چکی ہے تقریبا اب میں چولا بند کر دوں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ادرک کو ایک بوٹل میں نکال کے اس کے اندر مجھے یہ سیرپ سالہ ڈالنا ہوگا یہ دیکھیں ویوورز یہ پانی ادرک اور سرکے کا پانی تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس طرح کی بوٹل آپ لے لیں اس میں میں یہ سارے ٹکرے جو ہم نے نمہ بہر ہلتی کے پانی میں دو منٹ کیلئے بوائل کیے تھے ان کو میں ڈال ہوں دیں اس بوٹل میں سارے ٹکرے اس پوک کی مدد سے اس بوٹل میں ڈال دیں یہ دیکھیں میں نے یہ سارے باریک باریک سلائسز ادرک کے اس بوٹل میں ڈال دیں دیکھیں اس میں یہ میں سارے سرکے کا اور چینی اور نمک کا پانی ڈال دیں یہ اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ دیکھیں پانی نے ان ٹکڑوں کو فور کر دیا پانی اوپر آنا ضروری ہے اور اس کو اچھے گناہ سے ٹائٹ ٹی بن کرتے میں اور دو گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پہ رکھیں اس کو فریج میں رکھ دیں یہ بہت کرنچی بہت ٹیسٹی اس کا مزہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بوٹل میں میں نے یہ نکال دیا ہے اس کو ہم نے دو گھنٹے روم ٹمپریچر پہ رکھیں اس کو پھر ہم نے فریج میں رکھ دیں پانچ دن بات آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گوپ کے ساتھ کھائیں تبابوں کے ساتھ پریانی کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹیس کا مزہ ہوتا ہے بہت کرنچی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مہت میرے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو انہیں شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا انا حافظ